ریورس کروز الارنس سسٹم ہینڈلوک اور وائرلیس کیس سب اس میں سسٹم موجود ہیں ڈسکو لائٹ لگئی ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد یہ اس کے دوسری لائٹ ہے ایل ایڈی لائٹ یہ اس کا ڈیم ہے اور یہ ہائی پوائنٹ ہے اگر اس کی ڈگی کی بات کی جائے تو یہ اس کی ڈگی یہاں سے کبھی ہم گمائیں گے یہ اس کی ڈگی اوپن ہوگی ہے کافی زیادہ سپیس ہے یعنی کہ بچوں کے سکول بے آگے بھی رکھے جا سکتے ہیں گر کا کوئی سمان وغیرہ ایزی لی بندہ اس میں رکھ دیتا ہے اور اس کا چارجر شیشے اس کا میٹ اور اس کا ورنٹی کارٹ اس کے اندر ہوتا ہے گاڑی گا جی ناظرین ہم نے بینلنگ ای ٹونٹی ٹو موڈل کا کمپلیٹ ریویو کیا اس کے اندر جو بیٹریز میں جو ٹیکنالوجی یوز کی گیا وہ گریفن ٹیکنالوجی ہے جو کہ آپ کو بہتر ووٹ پہنتیس امپیر میں دی جاتی ہیں اسلام علیکم ناظرین پاک ویلوگرز کے ساتھ میں ہوں عزیر اقبال ناظرین آج میں موجود ہوں بینلنگ کے شوروں پہ اور آج ہم ریویو کرنے والے ہیں بینلنگ کے نیولی لانچ موڈل کا جو کہ آپ کو دے گا ایک چارج میں نائنٹی کلومیٹر خاص طور پہ فیمیلز کے لیے یہ موڈل تیار کیا گیا ہے بہت سارے فیمیلز کی کالز اور میسیجز رسیب ہوتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی ایسی سکوٹی ہو جو کہ ہم ایزیلی ڈرائیو کر سکیں تو یہ ان کے لیے سپیشل ہے ہم اس کی پرائیس پہ بات کریں گے اس کے اسپیکٹس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو میں آکے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے پاک ویلوگرز کو لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو کر لیں اب ہم اس کا ون بائی ون ریویو سٹارٹ کرتے ہیں جی ناظرین ہمارے صاحب موجود ہیں بینلنگ شوروم کے ریپریزنٹیٹیو سمران بھائی ہم ان سے جانیں گے وہ ہمیں کمپلیٹ کا ریویو کروائیں گے تو ہم ریویو کی طرف بڑھتے ہیں جی سمران بھائی ہمارے ناظرین کے لیے کوٹی کا جو ہے کمپلیٹ ریویو سٹارٹ کریں جی یہ بوس ای ٹونٹی ٹو موڈل ہے بینلنگ کا کم ہائٹ والا ہے یعنی کہ دس ہنج کے اس کے ٹائر ہیں یہ ہم نے لیڈیز کے لیے مگوایا تھا جن کی ہائٹ کم ہے یعنی کہ جن سے بیلنسی نہیں اس کی ٹھیک ہوتی لیکن تو اس کی ہائٹ تھوڑی سی کم ہے یعنی کہ پاؤں گا اس کے اندر پانچ بیٹری ہیں ساٹھ ووٹ پینٹس امیر کی بارہ سو آٹھ کی اس کے میں اٹھ رہے اور فل چار بھی آپ کو دے گئی نبی کلیمیٹری کی مائلیج ٹھیک ہے اور اس کی اگر مائلیج بھی آجیں نبی کلیمیٹری مائلیج ہے یہ اس کا ڈیڈیٹیل میٹر ہے ریورس کروز الارم سسٹم ہینڈل لک اور وائرلیس کی سب اس میں سسٹم موجود ہیں جی ہم یہ اس کا میٹر ہون کرنے لگے ہیں گاڑی کو یہ چاہ بھی ہم نے ان کی گاڑی کا میٹر ہون ہو گیا ساٹھ ووٹ شوکر واری اوپر یہ اس کی بیٹری شوکر واتی ہے ٹھیک ہے بیٹری ایل یہ پارکنگ میں یہ گاڑی ہم نے لیورد بھائیا پارکنگ سے نکل گی گاڑی یہ گاڑی چلت رہی سوٹر دیئے ہم نے اس کا ایسا موڈ ہے یہ دیکھیں ایسا میں لکھا ہوا ہے سوٹر بڑھانے کے لئے یہ تیسری موڈ پر آگی اور یہ چوتھے پر ٹھیک ہے یہ اس کا ہے کروز سسٹم یعنی کہ اگر ہم نے کسی لمبے سفر پر جانے ہے تو ایک سوٹر پر ارجسٹ کر کے کروز دبا کر چھوڑ دیں خود با خود ہی چلتی تھی یہ کروز پر چٹ رہی ہے گاڑی اور اگر اس کو ختم کرنا ہے یہاں لیور دبا دیں یہاں تھروٹل دیں ٹھیک ہے باقی اس کے ریورس کی بات کیا ہے تو یہ ریورس بٹن ہے اس کا یہ بھلا اس کا دبا کر رکھیں گے اور یہ گاڑی ریورس چھوڑی ہے ہماری یہ اس کی لائٹنگ گھرہ کے طرف سے آجتے ہیں یہ اس کی لائٹ ہے آگے فرنٹ پہ یہ اس کی لائٹ ہے یعنی کہ ڈسکو لائٹیں لگیئے ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد یہ اس کے دوسری لائٹ ہے LED لائٹ یہ اس کا ڈیم ہے اور یہ ہائی پوائنٹ ہے اور یہ اس کے انڈیگیٹر بگرہ ہے یہ فیچر ہے گاڑی کے سارے اور یہ اس کا ہورن ہے یہ اس کا ہورن ہے یہ ریورس کے بٹن کے بلکل ساتھ ہی نا ہورن کا نشان بنا ہوئے ایسا ہی ہورن چلتا ہے جی یہ اس میں بکٹ دیئے گی یہ ایک موبائل بگرہ رکھنے کے لئے یہ اس کا USB پورٹ دیتا دیا گیا موبائل چارجنگ کرنے کے لئے USB لگائیں اور ڈیٹا کیبل لگائیں آپ کے ساتھ اور آپ کا موبائل چارج کریں گی یہاں پر یعنی بلکل کمفٹیبل ہے یعنی بیٹھنے کے لئے بھی اور چلانے کے لئے بھی یہ ناظرین یہ بیٹھنے کے لئے بلکل کمفٹیبل ہے ایک تو اس کی ہارڈ بھی کم ہے میرے پاؤں ایزیلی بڑی سٹرم لگے گاڑی کے نیچے لگ رہے ہیں جو زیادہ ہائٹ والی گاڑی ہے بارہ انٹر کے اندر وہ کم آئٹ والی لیڈیز کے یعنی کہ پاؤں وغیرے نیچے نہیں لگتے ہیں اور اس میں آئٹ وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل ٹھیک چلے گی اوکے ٹیوبلاس ٹائر ہیں اس کے دونوں یہ ہینگر لگا ہوئے اگر کوئی سمان وغیرہ اپنے لٹکانا ہے یا کوئی ہیلمنٹ وغیرہ لٹکانا ہے تو یہاں آپ ایزیلی لٹکا سکتے ہیں اگر اس کی ڈگی کی بات کی جائے تو یہ اس کی ڈگی یہاں سے کبھی ہم گمائیں گے یہ اس کی ڈگی اپن ہوگی ہے کافی زیادہ سپیس ہے یعنی کہ بچوں کے سکول بے آگے بھی رکھے جا سکتے ہیں گر کا کوئی سمان وغیرہ ایزیلی بندہ اس میں رکھ دیتا ہے اور اس کا چارجر شیشے اس کا میٹ اور اس کا ورنٹی کارٹ اس کے اندر ہوتا ہے گاڑی گا اس کی ویڈ کپیسٹ اگر بات کی جائے تو ویڈ کپیسٹ اس کی ہے ایک سو بیس کے جی اگر زیادہ بھی ڈال دیں گے تو کوئی اتنا ایشو ہوگی رہا نہیں ہے تو بس مائلی میں سوڑا سا فرق آئے گا میلے ہی سوڑی سی کم کر دی گئی یہ اس کا دس انج کا ٹائر ہے ٹیوب لیس ٹائر کے ساتھ ہی اندر اس کی موٹر لگی ہوئی ہے ٹوٹل موٹر ہے موٹر کے اوپر یعنی کہ ٹائر اس کا فیٹ ہویا ہے اور موٹر کے ساتھ اس کی ڈسکی بریک اٹیج کی گئی ہے یعنی کہ باقی عام گاڑیوں میں تو آگے والی بریک ڈسک ہوتی ہے پیچھے والی ڈرام ہوتی ہے اس کے اندر دونوں بریکی ڈسکی آگے والی بھی اور پیچھے والی بھی اچھا سمران بھائی ہم نے اس کے کمپلیٹ ریویو تو کر لیا اب ہم اس کی پرائس بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی پرائس کتنی ہونے والی ہے ناظرین اس کی پرائس بلکل نارمل ہے یعنی کہ دو لاکھ سے سٹارٹ ہے یہ گاڑی ایک لاکھ ہنوے زار ایک لاکھ ستانوے زار تک یہ فلین فلینل کر کے آپ کو مل جائے گا جی ناظرین ہم نے بینلنگ ای ٹونٹی ٹو موڈل کا کمپلیٹ ریویو کیا اس کے اندر جو بیٹریز میں جو ٹیکنالوجی یوز کی گیا وہ گریفن ٹیکنالوجی ہے جو کہ آپ کو بہتر ووٹ پہنتیس امپیر میں دی جاتی ہیں مزید ہم اس کی بیٹری اور موٹر کی ورنٹی کی بات کریں تو آپ کو ڈیڑھ سال موٹر اور بیٹری کی ورنٹی دی جاتی ہے آپ کو پرائس بھی منسن کر دی گئی ہے مزید آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پر عبدہ کر سکتے ہیں مزید کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں مزید کوئی ایسی انفارمیشن جو میس ہو گئی ہم ڈسکس نہ کر سکتے ہیں اور مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ